بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج جو ٹاپک ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ٹاپک کے حوالے سے وہ ایک اہم جڑی بوٹی ہے جو اکثر ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے اور اس کے کافی استعمالات ہیں آج میں اس بوٹی کے جو استعمالات بتانا چاہوں گا کینڈلی اس ویڈیو کو جو ہے پورا دیکھئے گا بڑی دلچسپ معلومات ملیں گی آپ کو اس بوٹی کا ذکر کرنا مقصود ہے اس کا نام ہے پودینہ اردو میں اس کو پودینہ کہتے ہیں انگلیش میں اس کو منتھول بھی کہتے ہیں ایک زبردست حکایت ہے منتھول کے حوالے سے قدیم جو یونانی ہیں ان کی کہاوت ہے کہ منتھا کی وجہ سے اس کا نام منتھول پڑا تھا منتھا جو تھی ایک لڑکی تھی اور وہ محبوبہ تھی یونانی ایک دیوتا پلوٹو دیوتا کو جو ہے دولت کا دیوتا مانتے تھے وہ اس کی جو ہے محبوبہ تھی تو اس کی بیوی کو جو ہے اس کا پتہ چل گیا منتھا تھا تو اس کی بیوی نے جو ہے غصے میں آ کر منتھا کو جو ہے نابتات میں تبدیل کر دیا اس پہ جادو کیا اور وہ نابتات میں تبدیل ہو گئی اسی لیے اس کا نام منتھا پڑا بہرحل یہ دکیانوسی بات ہے لیکن جو حکایت ہے یہ کہنا مقصود تھی جو بتایا آپ کو تو پودینہ کے حوالے سے جو ہے یہ اکثر ہمارے گھرون میں استعمال ہوتا ہے کیا جاتا ہے لوگی سے خوب واقع فرن لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ پودینہ جو ہے تصیر کے حوالے سے جو ہے یہ گرم کشک ہے یہ گرم تصیر رکھتا ہے اور اس کے مختلف استعمالات ہیں اگر پودینہ کو جو ہے اس کا پتوں کا راس جو ہے پودینہ کے پتوں کا راس اگر کان میں ڈالا جائے تو کان کا درد جو ہے ختم ہو جاتا ہے ازمودہ نفتہ ہے مجرب ہے اور یہ امراض دہن یعنی کہ زبان کی خشکی اگر زبان جو ہے بہت زیادہ خشک ہو گئی ہو تو پودینہ کے پتے چبانے سے زبان کی خشکی ختم ہو جاتی ہے اور ایک دلچاسب بات یہ منجن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اگر پودینہ کے پتوں کو جلا کر اس کی راکھ کو بطور منجن استعمال کیا جائے تو یہ بہترین منجن ہے مسوروں سے خون آنا جو ہے بند ہو جاتا ہے اور مسوروں کو طاقت بھی مل دی ہے اس سے آنکھ کے درد کے لیے بھی پودینہ کا راس استعمال کیا جاتا ہے اگر آنکھ میں درد ہو تو پودینہ کے پانی کا ایک کترہ آنکھ میں ڈال دیا جائے تو دس پندرہ منٹ بعد جو ہے آنکھ کا درد رافے ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آنکھ پہ چوٹ لگتی ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے آنکھ کے جو ہلکے ہیں اس جگہ پہ جو ہے خون جم جاتا ہے تو اس کا ایک کترہ استعمال کیا جائے پودینہ کا ایک کترہ غزانہ استعمال کیا جائے تو دس پارہ بارہ دن میں جو ہے خون تحلیل ہو جاتا ہے جلد صاف ہو جاتی ہے اور جو ہے پودینہ کا استعمال میدے کو طاقت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے میدے کو طاقت دینے کے لیے جو پودینہ استعمال ہوتا ہے پودینہ اور انجیب ساتھ ملا کر اگر استعمال کیے جائیں تو میدے کو طاقت دینے امراضِ قلب کے لیے بھی پودینہ کا استعمال کیا جاتا ہے امراض کالب کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اود سلیب اور مستگی رومی کے ساتھ اود سلیب اور مستگی رومی برابر وزن لی جائے اور ساتھ ہی اس کے برابر وزن کو دینا لیا جائے تو اس کا جو صفوف ہے امراض کالب کے لیے بہترین ہوتا ہے امراض کالب کے لیے میں نے آپ کو بتایا اس کا جو نسخہ تھا اور آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں امراض میدہ کے حوالے سے یہ مقمی میدہ ہے امراض میدہ میں جو ہے اس کا صفوف استعمال کیا جاتا ہے اس کا صفوف اگر استعمال کیا جائے امراض میدہ میں تو جتنی بھی فاضل رطوبت ہے میدہ کی وہ خوشک ہو جاتی ہیں اور میدہ کو جو ہے طاقت ملتی ہے ایک اور بات جن لوگوں کا ایچ فلوری پازٹیو ہوتا ہے یا میدے سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو میدے کے خون روکنے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پودینے کے پتے لے کر ان کو سرکے میں تھوڑا مکس کر لیا جائے تو وہی جو سرکہ ہے تھوڑی سی مقدار میں یا اس میں برابر وزن پانی ڈال دیا جائے استعمال کرنے سے جو ہے میدے کا جو خون ہے وہ روک جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اگر جیسے برین ہیمریج کہہ لے یا کوئی بھی خون ہو جو اندرونی طور پر رس رہا ہو تو یہ جو ہے خون روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی جریان خون کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور بچوں کو جو ہے اس کا بچوں کے لیے جو استعمال ہے بچوں کے جو پیٹ کے کیڑے ہیں وہ ختم کرنے کے لیے پودینے کو استعمال کیا جاتا ہے پودینے کے خوشت پتے لے کر اس کا صفوف بنائیں اور اس کے برابر وزن میں شہد ملا دیں اور آدھی چمچی جو ہے رات کو سوتے وقت بچوں کو استعمال کریں تو اسے جو ہے پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور یہی جو بتا رہا تھا جریان کے حوالے سے میں سرکہ اور پودینہ اگر برابر وزن لے کر کسی جگہ پہ زخم ہو یا چوٹ لگئی ہو خون مسلسل بہ رہا ہو تو وہاں پہ زماد کرنے سے جریان خون بھی بند ہو جاتا ہے تو یہ تھی معلومات ناظرین پودینے کے حوالے سے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا موسیقی موسیقی